مہر رمضان کی دوسری شب کے عامال احمد اطحار کی تعلیم کی روشنی میں چار رکعت نماز آپ نے پڑھڑی ہیں پہلی رکعت میں الحمد کے بعد بیس مرتبہ سورة القدر اِنَّا عَنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ پھر دوسری مرتبہ میں بھی الحمد کے بعد بیس مرتبہ سورة القدر کی تلاوت کرنی ہے پھر فجر کی نماز کی طرح قنوط تشد اور سلام کے بعد آپ نے پھر دوسری رکعت پڑھنی ہے یہ نماز دو دو رکعت کر کے آپ نے پڑھنی ہے اس کی نیت یہ ہے کہ آپ نے پڑھنی ہے دو رکعت نماز مستحب قربتاً إلا اللہ مہر رمضان کی دوسری شب کے عمال ہے کیونکہ یہ ماہ برکتوں کا ماہ ہے اس ماہ میں قرآن نازل ہوا یہ اللہ کا ماہ ہے اس میں سانس لینا بھی ایک تسبیح کے برابر کا ثواب رکھتا ہے اور جو عمل میں نے بتایا ان دو رکعت نماز کے بعد آپ نے تسبیح زہرہ ضرور پڑھنی ہے اور آپ نے پھر جو آپ کی نیک خواہشات ہیں ان کی پورا ہونے کے لئے آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے اللہ کی بارگاہ میں کیونکہ یہ ماہ دعا قبول ہونے کا ماہ ہے اللہ کا مہینہ ہے اس مہینے میں روزہ دار اللہ کی بارگاہ میں مہمان ہوتا ہے اور اللہ اس کا مذبان ہوتا ہے